اسلام علیکم جی وآلیکم السلام آج ہم ایک دفعہ پھر حور گردیزی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور گردیزی صاحب کا تعلق ملتان کے مشہور گردیزی خاندان سے ہے اور انہوں نے اپنے یہاں پر ایک لیبریری بنائی بیا ہے اس لیبریری کی کیا خاص بات ہے یہ ہم سر سے پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ سر یہ کتنی قدیم ہے اور پہلے کہاں تھی اور آپ کہاں ہیں یہ لیبریری میرے پردادہ کے والد میرے گریٹ گرد فادر سید مراد شاہ گردیزی میں شروع کی تھی اپنے ان کا گھر شاہ گردیز میں اور یہ اٹھارہ سو ایٹین سکسٹیز ایٹین سیونٹیز میں اس کے اقتداء ہوئی اور پھر میرے پردادہ سید ان کے بیٹے مراد شاہ صاحب کے بیٹے خانباد غسنباکش انہوں نے اپنا اپنا ان کا بھی ہر شاہ گردیز محلہ میں ہمارا جو ان کا پرانا گھر تھا بنگلہ تھا اس میں یہ لیبریری تھی تو یہ انیس سو یہ وہ بنگلہ جو ہے وہ اٹھارہ سو لیٹ ایٹین ایٹیز اہلی ایٹین نائنٹیز میں بنا وہاں یہ انہوں نے اپنی انہوں نے بھی یہ لیبریری قائم کی اس میں کتابیں کی یہ سب کتابیں اگر اس طرف آپ دیکھیں تو یہ پرانی کچھ چھپی ہوئی کتابیں اس دور کی ہیں اٹھارہ سو ساٹھ جو میرے پردادہ حسن بخش کی ہیں جو میرے جھردادہ خان بہادر سید مراد شاہ گردیزی جو کیف جج تھے بہاولپور سٹیٹ کے اور نیٹیو ایجنٹ تھے بہاولپور نواب بہاولپور مائنر تھا تو اس کی نوابی قائم رکھنے کے لیے ایک کرنل منچن کو مقرر کیا گیا کیونکہ ان کے خلاف بہت ساری کنسپیریسیز ہو رہی تھی ان کو قتل کرنے کی ان کو ہٹانے کی تو کرنل منچن کو بنایا گیا ان کو پولیٹیکل ایجنٹ بنایا گیا جن کے نام پر منچن آباد ہے اور نیٹیو ایجنٹ میرے پردادہ کے والے میرے جردادہ سید مرادشاہ گردیزی کو بنایا گیا اور انہوں نے اس کی نواب صبح صادق کی چونکہ وہ مائنر چھے پانچ چھے سال کے تھے تو ان کی نوابی وہاں اسٹیبلش کی پھر بعد میں بہاولپور سٹیٹ میں پہلی دفعہ ایکسپیریمنٹ ہوا کہ پہلے سارے ریونیو اور جوڈشری جو تھی وہ ایک ساتھ ہوتی تھی تو ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے سپریٹ کیا علیدہ کیا تو جوڈشری کے علیدہ ہوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے اور جو چیف جج صدر عدالت بنے بہاولپور سٹیٹ کے وہ سید مرادشاہ گردیزی بنے تو ان کے نام ان کے جو فیصلے تھے وہ بڑے تاریخی فیصلے تھے اور آج تک ایک ضربل مثل ہے بہاولپور سٹیٹ میں کہ کوئی اگر نائنصافی ہو تو لوگ آج بھی یاد کرتے اور کہتے ہیں مر جو گیا مرادشاہ کہ اگر مرادشاہ زندہ ہوتا تو یہ نائنصافی نہ ہوتی تو ان کی میرے پاس کتابیں ہیں ساری اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلمی کتابیں ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے شاہ نامہ فردوسی سکندر نامہ قرآن پاک کے نسخے سارے منقش مطلع مدلہ ان میں منیچر پینٹنگز جو سارے مکمل شاہ نامہ تو یہ سارے یہ ان کے اس وقت کے اکٹھے کی ہوئے ہیں بعد میں میرے والد نے بھی بہت سارے قلمی نسخے اور مارڈن پبلکیشنز بیچ میں ایڈ کی میں بھی اب کر رہا ہوں تو یہ تین چار جنریشنز کا یہ سارا افٹ ہے پھر جب پھر جب ہم دو ہزار چار میں اس گھر میں ہی ہاں شفٹ ہوئے تو یہ لائبریری بھی ہم اپنے ساتھ وہاں سے لے آئے شادردیز سے اور یہاں یہ لائبریری قائم کی اور اس لائبریری میں شادردیز میں بینظیر بھٹو بھی آئیں تھے ہمارے وزیٹرز بک میں دیکھ سکتے ہیں ان کی بینظیر بھٹو آئیں اور بہت سارے لوگ جو آتے تھے وہ ہماری لائبریری شادردیز کو وزیٹ کرنے آتے تھے اور اب یہاں آتے ہیں یہاں اس لائبریری کو ایک ہمارے فخر امام صاحب ہے جو وزیر بھی رہے ہیں ان کا بڑا شاہر انہ نے مجھے ایک دن کامنٹ کیا انہیں نے کہا جی میرے پاس جو باہر کے مہمان آتے ہیں تو مجھے ملتان میں سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کے ساتھ ان کو کیسے انٹرٹیم کروں تو میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں تو ان کا ایک دن اچھا گزر جاتا ہے آپ کی لائبریری میں اور یہ سارے نوادرات دیکھنے میں کتابیں جو کلمی ہیں اس میں میرے پاس بہت بڑی کلیکشن ہے کلمی قرآن کلمی وہ وہ تو میں نے یہاں رکھے ہی نہیں ہے وہ میرے ہیں بینک لوکر میں کیونکہ وہ منیچرز ہیں اس کے اندر شاہنامہ ہے کلمی قرآن ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں سب سے پرانا میرے پاس بارہ سو اسی کا لکھا ہوا قرآن ہے ہجرہ کا تقریباً چار سو سال ہو گئے تو وہ قرآن ہے اس پر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے بارہ سو اسی ہجرہ تو اب چودہ سو کچھ ہے تو تقریباً اب کیا ہے تقریباً تین سو سال تین سو سال کے وہ سارے وہ چیزیں قرآن میں وہ چیزیں پڑھی ہیں بینک لوکر میں تو وہ کہتے ہیں یہ کسی نے کہا مشہور ہو گئے کہ بینک لوکر فریز ہو رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے فکر نہیں ہے میرا تو اس شاعر جیسا حال ہے جس نے شیئر لکھا تھا کہ چند تصویرِ بطاں اور چند حسینوں کے خطورت بعد مرنے کہ میرے گھر سے یہ سامہ نکلا کہ میرے میرے لوکر میں یہ میرے ہینے جوائرات میرے کاغذ ہیں میرے کاغذ ہیں یہ پورا سیٹ ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام یہ تیرہ والیونز میں ہے یہ بھرل کا موسٹ کمپریہنسیو اسلام کے اوپر جو انسائکلوپیڈیا یونیورسٹی آف لائیڈن بھرل پریس نے چھاپا ہے یہ اس سے بڑا اس سے زیادہ بہتر کام کسی نے نہیں کیا یہ سارے انسائکلوپیڈیا آف کیتھلک انسائکلوپیڈیا یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا یہ جو آپ کے شرد ہیں یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا مصنوی مولانا روم ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے یہ مولانا روم کی پویٹری یوسوفی یہ فارسی زبان میں لکھئی یہ دیکھیں جو اس پر کام ہے اور یہ تو اس طرح کہیں جو ہمارے پاس قرآن اور شاہ نامے ہیں وہ اس قسم کے پورا پورا صفحہ اس میں اس قسم کی ڈیکوریشنز ہیں لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں وہ بینک میں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھر سے دیکھیں ایک اور صفحہ یہ وہی قدیم کام ہے یہ سب ہاتھ سے ہاتھ کا کیا ہوا کام ہے یہ سب کم از کم ڈھائی سو تین سو چار سو سال سب سے بیرے پاس یہ سب جو فرق ہے یہ بھی ڈھائی سو سال پرانے سب پرانے اس کی لائف ختم ہو چکی ہو اس لئے بندہ اس کو بڑے احتیاط بلکل بڑے احتیاط سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ کاغذ کی لائف ختم ہو چکی ہے تو یہ بڑے احتیاط سے یہ اس لئے میں وہ جو شاہنامہ وغیرہ ہے وہ میں قرآن جو اس قسم کیا ہے وہ میں نے بینک میں رکھتے ہیں میں ہر ایک میں وہ نکال نہیں سکتا نکال نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں بہت ضعیف ہو چکے ہیں تو ان کو نکالنا ان کے اوپر بڑی رسلت ہوئی ہے میرے شاہنامہ جو لسٹڈ ہے کیبلش کے شاہنامہ جو پروجیکٹ ہے کیبلش یونیورسٹی کا اس میں بھی میرا میرا شاہنامہ لسٹڈ ہے شاہنامہ پورا مکمل شاہنامہ لوگوں کے پاس صفے ہیں لیکن مکمل شاہنامے بہت کم ہیں ہر ایک کے پاس ہوں اور ایک لڑکی ہے سادیا کامران پادشا اس نے میرے شاہنامہ پر پی ایش ڈی تھیسس لکھا ہے پنجاب نیورسٹی سے پنجاب نیورسٹی سے تو ایک سکندر نامے پر ایک اور لڑکی کام کر رہی ہے میرے پردادہ خان بہدر حسن بخش کا سفر نامے ہیں ان پر ایک اور لڑکی بہت دین زکریہ یونیورسٹی کی فورت افضاء اس نے اس کے اوپر کام کیا ایم فیل تھیسس لکھا ہے تو یہ ہم اس قسم کے اب سعید مرادشا گردیزی کے اوپر اسلامی یونیورسٹی کے لڑکی ہیں وہ ایک ایم فیل کر رہی ہیں یہ آپ کے جھردادہ جھردادہ تھے انہوں نے تاریخ مراد تاریخ مراد دکھی تھی اور اس میں تھا کیا کیا یہ ساری ہسٹری آف انڈیا تھی لیکن یہ جو آخری جلد ہے یہ صرف بہاولپور کے بارے میں اچھا یہ بہاولپور کی جلد آپ کے پاس ہے پانچ جلدیں تھی وہ ضائع ہو گئی یہ تاریخ میں یہ جلد پنجو میں بلکل پر لکھا جلد پنجو میں میں نے اس کو پھر آج کل اس کو یہ بھی اردو میں ہے آسان اردو میں سلیس اردو میں یہ کوئنس کلیکشن ہے اچھا یہ کوئنس کلیکشن ہے آپ کے پاس زبردس یہ میرے پاس کس کے زمانے کے کوئنس پڑے ہیں یہ پرانے ہیں پریسٹاریک کوئنس پانچ مارک کوئنس ہندو پیریئید مغل پیریئید یہ میرے پاس یہ کوئنس آلبم بھی یہ کوئنس ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ نئے بھی آپ نے نوٹ پکھتے یہ نئے بھی ہیں یہ ساتھ ساتھ جو بھی تاریخ ہوتے ہیں یہ پاکستانی کوئنس ہیں یہ پچھتر روپے کا اس قسم کے یہ بچھ پرانے لگ رہے ہیں یہ میرے پاس کبھی ہے میری کلیکشن کرنسی نوٹوں کی ہے یہ مغل پیریئیڈ اور اس سے پہلے انڈین پیریئیڈ یہ سارا اور اس سے پہلے بالکل یہ تو کبل مسیح بھی ہیں کبل مسیح کا سکتہ یہ ہاں اس کے اندر ہی ہے صحیح ہے یہ اس میں سے یہ تو مغل دور کے مرحل ہے اس طرح کے وہ اس کے اندر ہے اس باکس کے یہ برٹیش پیریئیڈ کے شاید یہ پہلے یہ کرنسی نوٹ ہیں یہ پہ لہن کے زمانے کے روز کے یہ زہر کے زمانے اس سے پہلے کے یہ ہمارے انڈین بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں یہ سارے اب جیسے شاہ کے زمانے کے اب جیسے یہ آپ معلوم ہوگا لیٹس پاکستانی روپیا آیا ہے یہ پیچھتر پیک ہے جو ابھی ابھی جاری ہوا ابھی جاری ہوا اس کے پیچھے پرانے بھی ہیں سٹیٹ بند پاکستانی ففٹی روپیز یہ میں نے نہیں دیکھا شاہر آپ نے بھی نہیں دیکھا یہ صحیح ہے صحیح ہے اچھا یہ نہیں کہ لیبریری میں آپ نے لیبریری میں کتابوں کے ساتھ ساتھ کوئنز اور پرانے لوڈز ہیں ان کو بھی محفوظ کیا ہے یہ نیوزیلینڈ کا ہے ہلری جو تھا وہ نیوزیلینڈ کا شہری تھا اور ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والا پہلا شخص ہے اچھا اس کے اس کے پرسگنیچر بھی ہیں اس کے پرسگنیچر ہے ہلری کی اچھا یہ در بڑا سنوٹ ہے آپ کے پاس اور یہ دیکھیں یہ اب ایک سر آپ ذکر کر رہے تھے آئین اکبری کا جی میں وہ بتاتا ہوں یہ اکبر کے دور کا جو آئین ہے یہ آپ کے پاس اریجنل جو ہے وہ محفوظ ہے یہ فرمان مغل دور کے اچھا یہ مغل دور کا فرمان ہے یہ ہمارے پہ پندرہ سولہ ہیں سینڈ بائی مول کنگز جی 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 یہ فرمان ہے اورنگزیب کے وقت کا یہ ہمارے مخمو یہ اس دور کی مور لگی مور ہے یہ شیخ محمد یوسف گردیزی کو دیا گیا بائیس بائیس جلوس مطلب بائیس ماہ سال اس کے اس کی حکومت کا اورنگزیب کی پیچھے اس کے دستخط ہیں اورنگزیب کے اسی طرح شاہ جہان کا یہ اورنگزیب کے دستخط ہیں اورنگزیب کی کتابوں پر جو ریسرچ ہونی ہے یہ حاصل گردیزی کے سفرناموں کی تدوین یہ حر شاہنامہ شاہنامہ فردوسی یہ اس کے پی ایش ڈی تھیسس ہے یہ سوشیو پولیٹیکل رول آف گردیزی فیملی ان ملتان صحیح اچھا یہ بھی ریسرچ برک ہے یہ بھی ریسرچ برک ہے ابھی داودین زکریہ یعنی یہ ساری وہ بوکس ہیں جن میں آپ کی فیملی پہ ریسرچ کی گئی ہے یا آپ کی جو گردیزی آرثر کے بارے آرثر کے بار مسلمفین ٹھیک ہے مسلمفین ساتر میں یہ اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے میرے پردادہ سید حسن بخش گردیزی نے یہ ایک اسے عارف بازی کہتے ہیں یہ منائی یہ ایک گائیڈ ہے آن وائس ان ورچیو کے اوپر گائیڈ ہے اگر ایک مارل گائیڈ ہے اگر آپ کے اندر شیطان کا تقبر ہے اگر تقبر شیطان ہے تو آپ ذلت پہ شہوت پہ گریں گے غرور نفس ہے تو مقام غزب پہ گریں گے اگر کما ہے تو خیانت کریں گے اسی طرح آپ عاشق صادق ہیں تو مقام محمود پہ جائیں گے عرش مولا پہ جائیں گے بسی کری سیڑھی اوپر چڑھنے کے لیے اور اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے تو یہ سنیک کا سیمبل ہے کہ آپ اس پہ نیچ آل اگر آپ دل آزاری کریں گے تو ہوتا ہے تو سراہ میں گریں گے اگر آپ میں بے علم ہے تو جہالت ہوگی اقل اقل بد ہے اس کو سر کہتے کہ عارف بازی عارف بازی یہ جیسے روڈوں میں ہوتی نیچ نیٹرز یہ اس قسم کی ہے لیکن یہ صرف ایک مورل گائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ مستبع مسیح مسیح فارسی میں یہ دیکشنری ٹائپ ہے یہ بھی قدیم ہے کافی یہ سب قلمی ہاتھ کی لکھی ہو اس میں ہے یہ دیکشنری ہے دیکشنری ٹائپ ہے یہ دیکھیں یہ میرے پردادے کی میرے خیال ہے یہ ان کی ڈائیری ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے کہ کتابیں خریدی ہیں اچھا کس کس قیمت پر خریدی یہ میرا خیال ہے کم سو ڈیڑھ سو سال اٹھارہ سو چوہتر اٹھارہ سو چوہتر یہ کتاب شرح دیوان مرتضوی یہ زبان کون سے لکھی ہے یہ اردو ہے لیکن فارسی ٹائپ ہے یہ دیوان مرتضوی اتنے کلیا اٹھارہ سو بلکل لکھا ہے یہ ساری صحیفہ کاملہ اور کئی یقصد روکیہ یہ سر جو ورک ہے یہ اس زمانے کا پیپر ہے یہ زمانے کبھی ٹھک ہے آج کل کے پیپر کے ماملے جو ایک ہوتا تھا ہرر کے خال کا خاص اس کو ویلم کہتے ہیں ویلم اچھا وہ اس پر لکھا ہمارے پاس امام زین رابدین صحیفہ کاملہ ہے اچھا وہ اس ویلم میں ہے اچھا وہ آپ نے بلکل وہ میرا خستہ حال ہوگا وہ ویلم پر ہے یہ آئین اکبری یہ میرا شاہل یہ یہ ہاتھ کا لکھا کتاب آئی جی بلکل ٹھیک کتاب سید مراد شاہ نے خرید کیا مقیمت ہفت روپے سات روپے سات روپے کی اس دور اٹھانہ سو چوہتر میں یہ ملتان سے خریدے گئی تھی یہ بھولپور سے یا ملتان سے یہ میں معلوم ہوں یہ ان کی کلمی کتابوں کا ہمارے پاس سب سے بڑی پرائیوٹ کلیکشنز میں پنجاب کی کم اس کا میں کہہ سب سے بڑی پرائیوٹ کلیکشن ہے کلمی کتابوں جو کلم سے لکھی ہوئی ہے منوسکرپ جنہیں آپ اندرزی میں کہتے ہیں